کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق میں پاکستان بڑی خبر ایلو سی پر مینڈر اور مانکوٹ سیکٹر میں کل پھر ڈرون سے موومنٹ دیکھا گیا ہے ایلو سی کے پاس پاکستانی ڈرون کا موومنٹ دیکھا گیا ہے اس کے پکل میں فیشول دکھا ہے ایک بار ایلو سی پر پاکستانی ڈرون سے بھارت کی تاک جاگ میں جھٹا ہے پاکستان یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو ایک بار پھر سے بتانا چاہوں گا یہ بڑی خبر ایلو سی پر پاکستان کا ڈرون موومنٹ تیز ہو گیا ہے پاکستان ڈرون سے بھارت کی تاک جاگ میں جھٹا ہوا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں پر یہ دونوں خبریں ملکی میں چاہوں گا پہلی اور دوسری بریکنگ ایک بار پھر سے دکھائیں اور سیدھے ارفان کے پاس ارفان ایک طرف سی سوائر فائلیشن دوسری طرف ڈرون کیا سمجھا جائے آتنکیوں کو اور پھر اگلے دن سی سوائر وائلیشن کرتے ہیں بلکل بہت صحیح نشانت دیکھیں یہ جو آج ڈرون کا مومنٹ دیکھا گئی ہے مینڈار کے سیکٹر میں دیکھا گیا اور لگاتار پاکستان کی یہ کوشش رہتی ہے ایک تو ڈرون سے ہمارے سرکشہ بالوں کی مومنٹ اور پوشٹس پر نظر بنائی جائے اس کے بعد سی سوائر وائلیڈ کر کے ملٹنٹس کو آگے دھکیلا جائے گسپیٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈرون سے جو ہتھیار بھی ڈراب کرنے کے لگاتار کوشش کی گئی اور ہمارے سرکشہ بالوں نے خاص طور پر جمہور کے پورے سیکٹر میں کئی ڈرون اس کو پگڑا بھی اور ہتھیاروں کو بھی ریکاور کیا تو اس بار جس طرح لگاتار تمام پریاس ناکام ہو رہے ہیں سرد پر اب لگاتار رندیتیاں بھی چینج کی جاری ہے پاکستان کی طرف سے اپر لینا چاہوں گا آپ جو بتا رہے ہیں